انہیں اطاعتوں میں اور فرما برداریوں کے معاملات میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی اس طریقے سے کرتے تھے اور پیارے آقا کا اختیار کیسا تھا یہ بھی دیکھیں غزوہ خیبر کے وقت میں خیبر کے لڑائی تھی خیبر میں بہت سارے قلعے تھے ایک قلعہ نہیں تھا بہت سارے قلعے تھے تو ایک قلعہ فتح ہوا اس وقت ایک بکریاں چرانے والے شخص وہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے پھر ایمان لائے ایک بکریاں چرانے والے شخص اپنی ساری بکریاں لے کر آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام لڑائی کی جنگ کی تیاری میں آ کر ارز کرنے لگے کہ حضور میں آپ کو خاتم النبیین مانتا ہوں میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے توفیق خطا فرمائی اور یہ یہودی جن کے پاس میں کام کرتا ہوں میں ان سے بیزار تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کلیمہ پڑھا آیا وہ مشارب با اسلام ہوئے اس کے بعد ارز کرتے ہیں حضور میری ایک خواہش یہ ہے کہ میں اس جنگ میں شریف ہو کر شہادت کا جام نوش کرنا چاہتا ہوں اور میں شہادت پا جانا چاہتا ہوں لیکن حضور میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو بکریہ ہیں یہ بکریہ میری نہیں ہیں یہ ان کے مالکوں کی ہیں میں بکریہ ان کے پاس سے روزانہ چرانے کے لیے لاتا ہوں تو اب یہ بکریہ میرے پاس ہے میں نہیں چاہتا کہ دوبارہ ان مالکوں کے پاس یہودیوں کے پاس جاؤں اب جو مشرف با اسلام ہوا ایمان لانے کے بعد میں پھر دوبارہ ان کے پاس جانا نہیں چاہتا تو حضور اب میں کیا کروں کہ بکریوں کو ایسے ہی چھوڑ دوں تو یہ بات امانت میں خیانت نہیں ہو جائے گی اور اگر میں بکریوں لے جا کر دوں تو ہو سکتا ہے کہ میں دوبارہ پلٹ کے نہ ہوں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارشاد فرمایا کہ زمین سے کنکریاں اٹھاؤ تو ان صحابی نے کنکریاں اٹھائی اور سرکار نے فرمایا ان بکریوں کی طرف پھیک دو ان کے موہ پہ مارو اللہ تعالیٰ تمہاری امانت اس کے مالکوں تک پہنچا دے گا چنانچہ وہ صحابی جیسے کنکریاں پھیکے ہر بکری خود بخود اپنے مالک کے گھر پہنچ گئے کوئی ہنکنے والا کوئی چرانے والا کوئی لے جانے والا نہیں تھا ہمارے آقا کی شان ایسی ہے ایک صحابی کو بھی حکم دیتے ہیں وہ بھی ایمان لائے کمال دیکھنے کا یہ ہم اپنی اسی سو سال کی عمروی اطاعت میں فرما برداری میں نماز میں عبادتوں میں گزار دیں ایک چیونٹی کو بول نہیں سکتے تم ذرا راستہ ہٹو گل وہ تو اپنا ہی کام کرے گی اور یہاں حال یہ ہے کہ ابھی ایمان لائے لیکن صحابت نبوی کا کمال اور فیض دیکھئے سرکار نے بکریوں کو حکم نہیں فرمایا صحابی سے فرمایا کنکریاں پھیک دو ان کے موپے وہ صحیح جائیں گی بس حضور کا اتنا فرمانہ تھا وہ کنکریاں میں بھی تحاصیر آگئی بکریوں بھی اتاعت گزار بن گئی پھر ان صحابی کے ہاتھ میں دست پاک میں ایسی برکت آئی کہ نبی کی صحبت کا فائدہ کیا ہوتا ہے غور کریں پھر حاضرین وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہمارے دل میں جگمگ آئے زبان کر صبح شام اللہ کے نبی کا ذکر ہو درود پاک ہو تو پھر ہماری زبان کتنی پاک نہ ہوگی دل کتنا پاک نہ ہوگا لیکن ہم تو پاک کرنا ہی نہیں چاہتے ہم تو یہ چاہتے ہیں بس گالی دیں گالی گلوچ کریں زبان کھلی تو گالی زبان کھلی تو گالی بس اور اس کو تو عادت بنا لیا ہے لوگوں نے سیدھی ساتھی بات کرے تو ہرے کیا فارمولیٹی سے بات کر رہا ہوئے کھل جاؤ ذرا اچھا بات کرو سیدھی بات کرنے والے میں تو لوگ پسند نہیں کرتے ماد اللہ یہ حال ہماری قوم کا ہو چکا ہے اور دوستہ نا تعلقات میں تو گالی گلوچ کے بغیر محفل نے پوری ہوتی مزاق کے بغیر محفل پوری نہیں ہوتی یہ ہمارے نزاز ہے لیکن شان دیکھئے اللہ کے نبی کی صحبت میں ایک غیر مسلم یہودی بھی آ جاتے ہیں پیارے آخا کی صحبت لمحے کے لئے مل جاتی ہے پھر ان کے اندر امانت داری کی قیفیت پیدا ہوتی ہے اور ہاتھ میں اتنی تاثر آتی ہے کہ بکریاں بھی ان کنکریوں کی خاطر اطاعت گزار بن جاتی ہے حاضرین یہ حیوانات کی اطاعت گزاری اور فرما برداری حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقے سے وہ کیا کرتے تھے اور اللہ کے ربی کا موجزہ ہے کہ پیارے آقا نے بکریاں کو کیسا اطاعت گزار بنایا بکریاں کی اطاعت وغیرہ کی بات آئی ہے تو یہ بھی سمات کر لیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے کہ میرے گھر میں ایک چھوٹی سی بکری تھی بکری کا بچہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے گھر میں تشریب لاتے ہیں وہ بکری کا بچہ خاموش گھر میں ایک جگہ بیٹھ جاتا تھا ہلتا نہیں تھا آواز نہیں کرتا تھا چلتا پھرتا نہیں تھا خاموش رہتا تھا اور بس پیارے آخا گھر دیکھتا رہتا تھا اللہ کے نبی کے دیدار سے مشرف ہوتا تھا حضور جب تشریب لے جاتے ہیں اچھل کوت کرتا ادھر بھاگتا ادھر بھاگتا ادھر مچا دیتا تو علماء اکرام فرماتے ہیں صاحب نصیم الریاض حضرت اللہ مشہاب الدین خفالی رحمت اللہ علیہ اور حضرت ملہ علی قاری رحمت اللہ علیہ دیگر اور شارعین اکرام فرماتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ یہ بکری جو خاموش بیٹھتی تھی سرکار کی آمد پر تشریب آوری پر اور حضور تشریب لے جاتے تو جو اچھل کوت کرتی تھی اس کی وجہ کیا تھی خاموش بیٹھ جاتی تھی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ جیسی ہستیوں کو ان کا عدب کرنے کا حکم دیا ہے ہمارا کیا مقام ہے میں اگر اچھلوں گی کو دوں گی ادھر جاؤں گی ادھر جاؤں گی کہیں نبی کی بے عدبی نہ ہو جائیں اور خدا تعالیٰ کے عذاب کے مستحف نہ ہو جاؤں اس ڈر اور خوف سے اللہ کے نبی کی خاتل عدب میں بکری عدب کرتے ہوئے خاموش بڑھ جاتی تھی تو غور کریں بکری کو بھی معلوم ہے نبی کا عدب کیا ہوتا ہے اور انسان عدب نہ کرے تو پھر وہ بکری کہلانے کے خابل بھی نہیں ہے اور گدھا کہلانے کے خابل بھی نہیں ہے کیونکہ گدھا بھی حضور کا عدب کیا کرتا تھا وہ بھی حدیث پاک ہے باز آپ تھا کہ گدھا نبی کا کس طرح تعظیم اور عدب کیا کرتا تھا موسیقی